بزرگوں سے سنا ہے کہ بیت الخلہ خبیص اور شرارتی جنوں کے رہنے کی جگہ ہے کیونکہ وہ گندی جگہوں پر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اس لیے پہلے زمانوں میں لوگ گھروں میں بیت الخلہ نہیں بنایا کرتے تھے بلکہ قضاء حاجت کے لیے گھروں اور آبادی سے دور ویرانوں میں جایا کرتے تھے پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بدلتے گئے اور سہولیات کے آدھی ہو گئے چنانچہ پہلے گھروں کے ساتھ بیت الخلہ بنانے کا رواج ہوتا گیا پھر یہ گھر کے اندر آ گئے اور اب تو حال یہ ہے کہ ہر کمرے کے ساتھ اٹیج باتروم ہے اور اٹیج باتروم ہر گھر کی ضرورت بن گیا ہے یہ اٹیج باتروم سہولت کے ساتھ ساتھ ان خبیص جنوں کو بھی گھروں میں لے آئے ہیں جن کی یہ پسندیدہ جگہ ہے اسی وجہ سے گھروں میں بیماریوں پریشانیوں اور لڑائی جھگڑوں میں اضافہ ہوا ہے اب چونکہ باتروم کو تو گھر سے باہر منتقل کرنا ممکن نہیں اس لیے مسنون دعاوں کے احتمام سے ان خبیص جنوں سے بچا جا سکتا ہے ایک تو گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا اپنی عادت بنائیں اور دوسرا یہ کہ گھر کا ہر فرد چاہے بچہ ہو یا بڑا اسے بیت الخلا میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا سکھا دیں اور احتمام کی عادت ڈالیں جو لوگ اپنے گھروں میں بیماریوں پریشانیوں اور لڑائی جھگڑوں سے پریشان ہیں وہ اس عمل کی پابندی کر لیں چند دنوں میں ہی حیرت انگیز نتائج حاصل ہوں گے بیت الخلا میں داخل ہونے اور اس سے نکلنے کے طریقے داخل ہوتے وقت پہلے بایاں اور پھر دایاں پاؤں اندر رکھیں اور نکلتے وقت پہلے دایاں پھر بایاں پاؤں باہر رکھیں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں اللہم انی آوز و بکر من الخبت والخبائف ترجمہ ہے اے اللہ میں مذکر شیطانوں اور معانس شیطانوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں بخاری اور مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطانوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اس لیے طلب فرمائی کہ عام طور پر شیطان بیت الخلا میں ہی رہتے ہیں بیت الخلا سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں غفرہ نکر ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں میری پیاری بہنوں اور بھائیوں جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آگے پہنچائیں انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن کر آپ کو اس کا سواب ملے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج الجمیل لائک نہیں کیا تو لائک کر کے فالو کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں جزاک اللہ خیرہ اگلی ویڈیو تک اپنے نیزبان قادر کلھڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ